آپ میں سے کچھ لوگ ہیں میرے پاس کمنٹس آ رہے تھے جس میں مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ سر ہم کیسے ڈائیگنوز کریں کہ ہمیں جو اسکن پرابلم ہے وہ سورائسیس ہے اگزیما ہے یا فنگل انفیکشن ہے اور ڈائیگنوز کرنے کے بعد ہم کیا اس کا ٹیٹمنٹ لیں تو میرا آج کا ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اصل میں انسان اس بات سے پریشان نہیں کہ اس کو سورائسیس کی سمسیہ ہے یا اگزیما کی سمسیہ ہے یا فنگل انفیکشن کی سمسیہ ہے پریشان وہ اس بات سے ہے کہ کوئی سی بھی انسان کو بیماری ہو اس کی وہ دوائی لیتا ہے دوائی لے کے بیماری ختم ہو جاتی ہے بات ختم ہو جاتی ہے لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے کہ انسان نے دوائی کھائی اور ٹھیک ہو گیا دیسی دوائی چھوڑی واپس ہی ریپیٹ ہو گیا اور یہ سلسلہ مہینوں سے سالوں سے چل رہا ہے کوئی تو اس کا اینڈ ہو کوئی تو اس کا سولیشن ہو اس سے زیادہ لوگ پریشان ہیں تو اس ٹپک پر ہی آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ سمجھ لیجیے کہ میڈیکل سائنس کی ٹرمنالوجی میں ایکزیما اور سورائسیس کس کو بولتے ہیں یہ دونوں ایک آٹو ایمون ڈیزیز ہیں سورائسیس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کی جو اسکن ہے جس جگہ آپ کو سورائسیس خوایا ہے وہ اسکن آپ کی ہائپر سنسٹیوف ہو گئی ہے جس کی وجہ سے جوسٹ کا کے ل주세요 بڑھ گیا ہے ہماری سکین ہوتی ہے سکین کی جو پر کے لیے روات زیادہ میں بولتے ہیں یہ تقریباً ایک مہینے میں نہیں آجاتی ہے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہائپر سنسٹیوٹی کی وجہ سے آپ کی جوسٹ کی پروڈکشن جلد للد ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو اوپر کی سکن ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی نیچے سے سکن آگئی یعنی کہ سکن کی بہت ساری لیئر بن جاتی ہیں تو اوپر کی سکن جو ہے نا یہ ٹوٹ کے گرنے لگتی ہے ٹھیک ہے پھر پیچز بن جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب یہ سارا پروسس ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے انسانوں کسی طرح کا انفیکشن بھی سکن کے اوپر ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے چھالے ہو جاتے ہیں دانے ہو جاتے ہیں پانی بڑھ جاتا ہے پس بن جاتا ہے یہ سارے سبسیہ ہو جاتی ہیں سورائیس کے اندر سیمی کنڈیشن اگزیما میں ہو جاتی ہے اگزیما میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن وہاں بھی دو طائب کی اگزیما ہوتے ہیں ایک ڈرائے اور ایک ویٹ اگزیما ٹھیک ہے تو یہ بھی آٹو ایومن ڈیزیز ہے ڈاکٹر جو اس کے لیے میڈیسن دیتے ہیں وہ ذاتر دیتے ہیں اسٹروائیڈ کھانے کے لیے بھی اور لگانے کے لیے بھی اور کچھ انٹی بیٹکس دیتے ہیں کہ کوئی اسکن کا انفیکشن ہوگا تو وہ اسے ٹھیک ہو جائے گا اسٹروائیڈ دی جاتے ہیں تاکہ اس کا جو ایمیون سسٹم ہے اس کو سپریسکے جاتے ہیں اس کو دبا کے رکھتا ہے تاکہ زیادہ نقصان نہ پہنچے اور اسکن کا جو پروڈکشن ہے وہ ٹھوڑا کم ہو جائے ٹھیک ہے جی فنگا انفیکشن اس سے ڈیفرنٹ چیز ہے فنگا انفیکشن میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کی اسکن کی ایمیونٹی ویک ہے اور انسان کی اسکن کے اوپر جو فنگس جو ہر وقت رہتے ہیں یہ گروہ کرنے لگتے ہیں یہ اسکن کو کھانے لگتے ہیں اس کی وجہ سے انسان کو پروڈکس ہوتی ہیں انفیکشن ہو جاتا ہے وہاں پر ریچنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے نہیں ایک رنگ بن جاتا ہے یا سپورٹ بن جاتا ہے یا داد بن جاتا ہے ٹھیک ہے نہیں اسی طرح کا ساملہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تو تھی ایک بات مسئلہ آتا ہے کہ ہم ڈائیگنوز کیسے کریں کہ یہ ایک چول میں پرابلم ہے کیا تو ڈائیگنوز تو وہ کریں جو اس میں ایلوپیتی میڈیسین کھائیں ہم تو ایلوپیتی میڈیسین کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں وہ تو لوگ سب کھا چکے جب کھا کے نہیں ریزلٹ ملا جن کو مزل مل گیا وہ تو سوال نہیں کریں گے جن کو کھا کر نہیں ملا وہ ہی سوال کر رہے ہیں ان کے لیے ہی ویڈیو ہے تو اس کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ اکورڈنگ تو ایرویدہ اسکین کی کوئی سی پروبلم ہو اس کی تھیوری ان کی تھوڑی الگ ہے ان کی تھیوری یہ ہے کہ ہماری بوڈی میں جب ٹاکسنز کا لیویل بڑھنے لگتا ہے تو اس کے اثرات ہمارے جسم پر دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلے آتے ہیں ہماری اسکین کے اوپر اسکین کے اوپر ترہ ترہ کی بیماریاں ہونا پیمپلز نکلنا میرازمہ ہونا یا سورائسیس ہونا ایکزیما ہونا ڈرمیٹائیٹس ہونا یا فنگا انفیکشن ہونا یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے ضرورت ہے کہ بوڈی سے ٹاکسنز کو ریموو کیا جائے بوڈی سے ٹاکسنز ریموو کرنے کا کام لیور کا ہوتا ہے لیور جو بھی ہم ڈائیٹ کھاتے ہیں اس کے اندر سے جو ٹاکسنز ایلیمنٹ ہوتے ہیں ان کو ریموو کرتا ہے ساتھ میں انزائم پروائیٹ کراتا ہے تاکہ کھانا اچھے سے ڈائیسٹ ہو جائے ٹھیک ہے لیکن کسی وجہ سے یا تو آپ کی جو ڈائیٹ ہے اس کے اندر ٹاکسنز ایلیمنٹ زیادہ ہیں جس کی وجہ سے لیور کی ایک کیپیبیلٹی ہے ایک کیبیسٹی ہے اس کے اندر ہی تو وہ کام کرتا ہے اگر اس سے زیادہ کہ کوئی چیز انسان کھا رہا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ شریر کے اندر پھر بڑھیں گے یا پھر انسان کا لیور بھی کمزور ہے ٹھیک ہے نہیں وہ اپنی بیس پرپورمنس نہیں دے پا رہا ہے تو دونوں ہی صورتوں میں انسان کی شریر میں ٹاکسنز پڑھنے لگتے ہیں وہ بلڈ میں پھر بڑھ جاتے ہیں پھر بلڈ جو ہے ہر جگہ کو سپلائی ہو رہی ہے اس کی سارے اورگنس سے پھر تھوڑی تھوڑی دیکھت آتی ہے ٹھیک ہے نہیں تو یہ ہے آئر وید کا تو اب کیا کریں گے تو ہم اس کو دو تین طریقے سے کرتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ لیں گے کہ بڑی سے ٹاکسنز نکالے جائیں دوسرا یہ ہے کہ جو اسکن کا امیون سسٹم ہے اور بڑی کا اپنا امیون سسٹم ہے اس کو مضبوط کیا جائے تاکہ یہ جتنے بھی پرابلنس باہر سے آ رہی ہے یہ ٹھیک ہو جائیں اور یہ جو ایک بینٹیننس ہو جائے گا جب امیون سسٹم کا تو جو امیون سسٹم کی وجہ سے اسکن کو نقصان ہو رہا ہے سورائسس کی سمسیہ ہو رہی ہے ایکزیما کی سمسیہ ہو رہی ہے یہ سب اٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گی اور فنگل انفیکشن میں بھی رہے گا فنگل انفیکشن بار بار کیوں ریپیٹ ہوتا ہے وہ اسی لئے تو ریپیٹ ہوتا ہے کہ انسان نے انٹی فنگل میڈیسن لی اور فنگل انفیکشن وہاں پر کمزور پڑ گیا ختم تو نہیں ہوا ہے لیکن جیسی انسان کا ایمیون سسٹم ویگ ہے چکی اور جیسی آپ نے دوا بند کی یہ واپس ریگرو ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے تو اصل چیز تو ضرورت ہے کہ ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے وہ اچھا ور کرے کیا کریں گے اس کے لئے تو آپ نوٹ کر لیں میں یہاں پر لکھ بھی دوں گا تو سب سے پہرے تو آپ لے لیں گلوئے کی تقریباً ایک فٹ کی ایک ٹہنی گوگل کر کے آپ لکھ سکتے ہیں گلوئے آپ کو معلوم دے گا جہgot کیا چیز ہے آپ کو یہ گاؤں میں بستی میں آپ بہت آسانی سے مل جائے گی شہروں میں پنساری کی دکان پر بہت آسانی سے مل جائے گی یہ لی لے اور نام mellan لے ایک دو تین چار پاک چھ پیس چھ پیس نام 나� لی وہ نام چھوٹی سی بیری ہوتی ہے اور یہ سوکھی ہوئی ہوتی یہ بھی آپ کو پنساری کی دکان پر بہت آسانی سے مل جائیں گی اس کو بھی گوگل کریں دیکھیں تو بہت آسانی سے پہچان کے دے دیں گے ٹھیک ہے تیسری چیز ہے ہماری شہد شہد آپ لے لیں دو چمچ نیم کی پتیاں لے لیں ایک دو تیزار پاک چھے چھے پیس نیم کی پتیاں لے لیں ٹھیک ہے نہیں پودینے کی دو ٹہنی لے لیں ٹھیک ہے نہیں چھوٹی چھوٹی ٹہنی ہوتی ہے دو ٹہنی پودینے کی لے لیں ٹھیک ہے ون بائی ٹو یعنی ہاف چمچ لے لیں آپ کلونجی کلونجی لے لیں آپ ٹھیک ہے نہیں اور ایک چمچ لے لیں آپ سونف ان سب کو آپ ایک برتن میں ایک گراز پانی ڈال لیں اس کے اندر ان سب کو ڈال کے اور پکانے کے لیے لگ دیں جب یہ پانی آدھا ہو جائے اس کو چھان لیں اور پی لیں پھر شام کو یہی پروسیس کرنا ہے اسی بچے ہوئے جو ہمارا بچا ہوا ہے چھڑا ہوا جو آئیٹم بچا ہوا ہے اس کو دوبارہ پھر ایک گراز پانی ڈال کے پکانے کے لیے لکھنا ہے ہو جائیں تو آپ کو راموots کی سمسیہ چاہت سے حرج کرنہا ہے خلائط کی سمسیہ چاہت آپ کو ملازمہ کی شکریہ ہے آپ کو طر이를 پڑر ہے اسی آپ سمجھتے ہیں ایسے لے کے زیادر تک ایسے لے کے زیادر تک جتنی بھی پرابلم سکن کی ہیں وہ سب اسی چیز سے ٹھیک ہو جانے والی ہیں انشاءاللہ تو یہ کر لیجئے گا اور مینے ٹاپک سے ڈیٹیل ویڈیو پڑھے ہوئے ہیں کمنٹس آپ پڑھ سکتے ہیں کمنٹ کے اندر آپ کو مل جائیں گے ہزاروں ایسے کمنٹ جو ان ٹریٹمنٹ سے ٹھیک ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہ چیزیں تینوں بیماری کا میں میں نے ایک ساتھ بتا دیا ہے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا لینا ہے ٹریٹمنٹ نہیں لینا ہے اس ٹریٹمنٹ کو لیں یا اس ٹریٹمنٹ کو لیں تو ٹھیک ہے نہیں کوئی سابقی ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں جو میں نے ٹریٹمنٹ آپ کو بتایا ہے ریڈی میٹ فرم میں لینا چاہے تو ریڈی میٹ فرم میں اگر آپ کو فنگل ایفیکشن ہے سورائسیس ہے یا ایکزیما ہے تو اس کے لیے آپ کو بلوڑو لائف سیرپ لینا پڑے گا سارسا اور سافی نہیں لے سکتے ہیں بلوڑو لائف سیرپ لینا پڑے گا کیونکہ اس کی پروپرٹیز ہیں کہ وہ ایکزیما فنگل ایفیکشن اور سورائسیس تینوں میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے نہیں ہومیپیتک آتا ہے میں فوٹو بھی یہاں پر لگا دوں گا ساتھ میں ہمالے کا سیپٹلین سیرپ بہت مشہور پروڈکٹ ہے میں ہر میڈیسین کیلئے بتاتا ہوں وہ ہر اسکن کی ہر پروڑم اس کو بتاتا ہوں تو ہمالے کا سیپٹلین سیرپ لے لیجئے گا تو یہ دو آپ کو ریڈیویٹ فرم میں مل سکتے ہیں یہ دو آپ کو استعمال کرنے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ وہ بلاتر اسے چھان کر پی سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک بات اور رہ گئی یہ کہ کھانے پینے کا بہت دیان رکھنا ہے کھانے پینے میں فروٹس اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے تاکہ ہماری لیور کی سٹینٹھ بڑھے ٹھیک نہیں لیور ہیلڈی ہو کیا ہے equal leben کو ہیلڈی رکھنے کے لیے سبزیوں کا فل helped زیادہ کرنا ہے بلکہ ہمارے پورے شریر فروٹس اور سبزیوں کا استعمال رہ بہت کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر fit vitamins ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہیں capture unique چیزوں کے اندر ہوتا ہے دوسری چیز ہے پانی پانی کا استعمال جاتے کرنا ہے تو گسمی پڑھ رہی ہے انسان پانی کا استعمال زیادہ کر رہا ہے جتنا ہم پانی کا Ste joystick fent جلد ہوتی ہے کشاف کے راستے سے پسینے کے راستے سے ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں کرنی ہے